جو دین کے لیے پیسے لیتے ہیں دین کا کام سکھا کے قرآن سکھا کے وہ حرام نہیں کرتے یہ یاد رکھیے کہ یہ پاکستانی فلسفہ ہے کہ کاری صاحب نے پیسے کیوں لے لی اس کو پانچ سو روپے دو بس اور او لیول کی جو ڈینس ٹیچر ہے اس کو پچاسی ہزار روپے دو اور کاری صاحب کو پانچ سو روپے دو یہ پاکستانی فلسفہ ہے یہ اسلامی فلسفہ نہیں ہے اسلام کے لیے کوئی پیسے لیتا ہے اسلام سکھا کے وہ حلال اپوری تھی کیسے میں حدیث ثابت بھی کرتے ہیں میں نہیں لیتا ہوں سائل بھائی آپ فرسٹ آف آل جزاک اللہ خیر آپ کی باتوں سے کافی زیادہ حلق ہوئی ہے مجھے سائل بھائی آپ نے ایک حضرت عبد الرحیمان بن عوف کے بارے میں امتایا تھا کہ وہ جنت میں لیٹ انٹر ہوں گے لیکن اس واقعے کے بارے میں میں نے تھوڑی ریسرچ کیا تو وہ واقعہ مجھے کہیں نہیں ملا اور ایک حدیث ملی ہے جس میں آئے کہ وہ حضرت عائشہ سے ہے کہ وہ مطلب اپنے پیٹ کے بل چل کے آئیں گے جنت میں یعنی وہ سلو آئیں گے لیکن وہ بھی حدیث کافی ویک ہے اور کچھ سکولرز نے تو اس کو فیبریکیٹڈ بھی کہا ہے اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہے فرسٹ آف آل آپ کلیریفکیشن دیتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے سننا ہے اور اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہے تو اس کم یہ تھوڑا کونسپٹ نہیں سمجھا ہے مطلب آپ سے ہی سمجھا دیں میں نے کہ ارسک اللہ دیتا ہے پورا آپ نے اس کی بلکل ٹینشن لے دی لیکن اللہ کے دیئے وے ارسک میں بھی اللہ یہ آپ کو لیٹ جنت میں پہنچا رہے اس کے بارے میں میں بھی سمجھ نہیں آئی اور سیکنڈی سائل بھائی سوری اگر میں آپ سے تھوڑا پرسنل ہو رہا ہوں میرے فیبریکٹ دائیں ہیں میں نے بہت زیادہ کوشش کی آپ سے ملنے کی کہ آپ سے پرسنل میں سوال کر لوں لیکن میں نہیں کر پایا میں نے آپ کے اوپر تھوڑی سرچ کیا ون سیمٹی تھاؤزنڈ سے زیادہ پرہار لیتے ہیں کانسلنگ کا اور آپ مطلب آپ بھی تو مطلب زیادہ کمار ہیں بشک مجھے پتا ہے آپ بہت زیادہ یہ ڈونیشنز وغیرہ کرتے ہیں اور ارگنائزیشنز میں انوارڈ نے لیکن عبدالرہمان بن آف بھی تو ڈونیشنز کرتے تھے وہ بھی تو لیٹ جنت میں جا رہے تھے تو آپ کو اپنے اوپر نہیں اپلائی کرنی چاہیئے جیسے عمرہ غربہ سے پانچ سو سال بعد جنت میں جائیں گے نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے دوزاف میں جائیں گے ان کا حساب لیٹ شروع ہوگا اور جتنا حساب چلے گا ایک ایک پائی کا اس پہ اللہ تعالیٰ نے بقائدہ بتایا کہ یہ بہت ٹائم لگے گئے ہیں یہ ہے حدیث صحیح ٹھیک ہے جو آپ نے حدیث سنائی ہے اس پہ بحث ہے پیٹ کے بالرین کے آنے والی یہ اس پہ بحث ہے مگر اس عدیث کو میں ذکر کرتا بھی نہیں ہوں میں صحابہ کے بارے میں فلسفہ بتاتا ہوں صحابہ کے بارے میں جو ان کے معاملات ہونے ہیں وہ نہیں بتا رہا ہوں فلسفہ یہ ہے کہ تمام ہوں امیر لوگ ٹھیک ہے بائی دوئے عبداللیمان میں عام سے امیر نہیں ہے یاد رکھیے گا ایسٹی میٹڈ بلینئر ہیں اس وقت ٹھیک ہے مطلب تاری جمیل صاحب نے ٹرلینئر کہتے ہیں بہت ٹرلینئر ہی ہوں ٹرلینئر ہوں اتنا رچ ان کا رچ نے امارت کا یہ آدم تھا کہ بدری صحابہ کو بھی ان کی انہیٹنس ملی تھی ٹھیک ہے یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کو کوئی دوزف میں ادا ہے نعوذ باللہ ان کا حساب کتاب اتنا اور ہر امیر کے بعد میں شروع ہونے ہیں پہلے بغیر پیسے والوں کو حساب کتاب ہوگا کہ بھئی پیسوں کے بغیر جو کہ معاملات کی ہیں کیوں کی ہیں چلو ٹھیک ہے جو بھی فیصل ہونا ہو گیا اس کے بعد پھر مراہ کا سوال شروع ہونا ہے باقی یہ ویٹ کریں گے سر یہ تو حدیث بڑی کلیر ہے اس میں تو کوئی دور آئیں نہیں مگر عبدالعمان بن آف کے فلسفے کے اوپر یہ نہیں کس نے سوچ رہنا کہ انہوں نے پیسہ کمایا تو نعوذ باللہ جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی عذاب والی بات ہے طریقی بات کیا میں یہ درس دے رہا ہوں کہ مسلمان غریب ہو جائیں جی نہیں میں بالکل بھی یہ درس نہیں دیتا مسلمان غریب بھی تو ہیں اس لئے تمہارے جا رہے ہیں نہ صرف پیسوں میں بلکہ تمام طرح معاملات میں غریب ہیں ہم سوچ میں غریب ہیں مگر باعث وقت پیسوں کیوں ہیں میں پیسوں پر اتفاہ کرتا ہوں میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پتا ہو کام کیا کرنا ہے دنیا میں تو خود ہی پچھل دے گا کہ کتنے پیسے چاہیے ہیں یہ آپ سے سمجھ رہے ہیں پر آور ریٹ رکھا ہے پہنے دو لاک روپے میں انڈویزیل سے نہیں لیتا بائدہ ہوئے یہ کمپنی سے لیتا ہوں اور اسے کئی زیادہ لیتا ہوں اب تو یہ بہت پرانی بات ہے مگر جو بھی میں پیسے لیتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اوورال پہلے میں بیس سال نوکریاں کرتا رہا ہوں اس دوران بھی میں نے اپنا ایک معاملہ جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے معاملات ہیں اس کا تو پردہ اللہ اور میرے بیچ میں ہی ہے مگر پہلے مقصد کا تائین ہوتا ہے بعد میں پیسوں کا تائین ہوتا ہے آپ نے لاہور جانا ہے تو لاہور کی ٹکٹ کا پتہ پتہ چل جائے گا کہ کتنے کی ٹکٹ آئی گی نا ٹرین سٹیشن میں جا کے ٹکٹ کی پرائس دیکھ کے نہیں آپ بتاتے کہ کدھر جانا آپ نے آپ پہلے بتاتے ہیں میں نے جانا کہا ہے تو پھر خود ہی بتا جاتا ہے ٹرین والا کہ اتنے کی ٹکٹ ہے سمجھ رہے ہیں سو بلکل اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے ایک مسلمان نے کہ اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ وہاں اس نے کیا کام کرنے ہے تو پھر بیویاں بچے پا لیں وہ پھر تو اربع اربع اوپے بھی کم ہیں کہ پھر تو ہر چیز ہی چاہیے نا بچوں کے لیے تو گھریں گاڑیاں بھی سو چاہیے ہیں بیویاں بھی تو ایک لی سو ہی چاہیے ہیں بیویاں تو چار ہی ملتی ہیں تو باقی گرل فرنس خرچہ کرواتی ہیں جس کو پیسے سے مقصد اس کے لیے کیا حرام الال اس کی کیا لیمٹ ہو نہیں جس کو یہ پتا ہے کہ کام کیا ہیں تو کام خود بتائیں گے کہ کتنے پیسے چاہیے کہ میں کیا ہر بندے سے اتنے پیسے لے رہا ہوں بلکل بھی نہیں کمپنی سے پیسے لے رہا ہوں کیا میں نے کبھی دین کے لیے کسی سے ایک روپیہ بھی لیے آپ پوچھ کے دیکھ لیتے ہیں الحمدللہ کبھی بھی اللہ کے نام کے اوپر اللہ کے کام کے اوپر کبھی میں نے کبھی بھی کبھی بھی کوئی ایک روپیہ بھی لیا یہ وہ پیسے جو کہ کسی کو کوئی فن سکھانے سکھانے کے لیے سکھانے کے لیے ہم دیتے ہیں جس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہوتا میں دین کا دائی بھی بنوں اور پیسے بھلوں اس کے آج تو اکتنے لیے اللہ تعالی ہی حفاظت کرنے والے ہیں نہیں میری ایسی کوئی نیت ہے جو دین کے لیے پیسے لیتے ہیں دین کا کام سکھا کے قرآن سکھا کے وہ حرام نہیں کرتے یاد رکھیے کہ یہ پاکستانی فلسفہ ہے کہ کاری صاحب نے پیسے کیوں لے لی اس کو پانچ سو روپے دو بس اور او لیول کی جو ڈینس ٹیچر ہے اس کو پچاسی ہزار روپے دو اور کاری صاحب کو پانچ سو روپے دو یہ پاکستانی فلسفہ ہے اسلامی فلسفہ نہیں ہے اسلام کے لیے کوئی پیسے لیتا ہے اسلام سکھا کے وہ حلال اپوئی تھی میں حدیث ثابت بھی کرتا ہوں میں نہیں لیتا ہوں دوسری بات میں نے ریٹ کیوں اتنا سیٹ کیا ہے میں بتا رہا ہوں جیتر میں نے جانا ہے ادھر کے ٹکٹ کافی مہنگے ہیں اس لئے مجھے ریٹ بھی کافی مہنگا کرنا پڑا ہے میرے بہت کام ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو کہ سپورد ہوئے میں ہم سب کو تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کے میں تو میرے تو میرے کنسلٹنٹس جو ہیں بہت کم پیسے لے رہے ہو کیونکہ یہ اور پیسے چاہیئے ٹھیک ہے تو آپ کبھی اسٹیمیشن لگائیں کہ پروجیکٹس کیا کرنے ہوتے ہیں لائف میں آپ نے کیا آپ کی اپنی کیم اسٹیو تھی ہر ہے کیا اپنے اپنے ہوتے ہیں کوئی بندہ مجاہد ہے تو کوئی دائی ہے کوئی ٹیچر ہے تو کوئی صرف اپنے گھروں کو عزمہ لینے کیلئے اقتفاہ کر بیٹھا ہے تو جب آپ کو پتا ہوگا کہ کام کیا ہے تو خود ہی پچھنے لگا کہ دام کیا ہے ٹھیک ہے